بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاق حسین یوٹیوب جینل دوستو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سولر پلیٹیں ہم کرائے کی گھر میں نہیں لگاتے کیونکہ یہ کرائے کا گھر ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ریموو کرنے میں مسائل پیدا ہوتی ہیں وہ دوڑ جاتی ہیں کریش ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہم پلیٹ نہیں لگانے ہمارے کرائے کا گھر ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک مرتبہ سولر پینل لگ جائے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اس لئے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے دوستو آپ کے سامنے یہ سولر پینل لگی ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ریموو کرنے لگیں یہ جہاں سے ہم ریموو کرنے لگے ہیں وہ سوسیٹی ہے ناسٹون اور جہاں پہ ہم اس کو انسٹال کریں گے وہ سوسیٹی ہے ہماری بیریٹون یہ ہمارے پاس 200 وارڈ کی پلیٹیں لگے ہوئی ہیں 200 وارڈ کے 14 پینل لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ریموو کرنے لگے ہیں اور ایک جو پینل ہے جو ایک پینل کی جو ہماری کپیسٹی ہے وہ 200 وارڈ اور 24 وولٹ ہے اس کے جو سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ بنائے ہوئے یہ دیکھیں اینگل کا فریم اس کا تیار کی ہوئے اور ایک فریم پہ جو ہمارے پینل ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلے جو ہم نے اس کو اس کے سولر کی جو کنیکشن ہے وہ کٹ کر لینے ہے جو ہماری مین انوٹر کے ساتھ جاری تھی تار اس کے ساتھ ہم نے اس کو کٹ کر لینے اور کٹ کرنے کے بعد اس وائر کو کٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سٹیب بے سٹیب ایک ایک پینل ہم اس کو ریموو کریں گے کاریں گے اس کے نٹ بولٹ اس کے لگے ہوتے ہیں نٹ بولٹ لگنے سے آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ نٹ بولٹ لگے ہمارے یہ بیسک تو کنکریٹ ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کنکریٹ نہیں کہ جسے بندے نے پہلے لگائی تھی اس نے کنکریٹ نہیں کی اور یہ جو اس کو ہم اگر کنکریٹ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں ایک پینل ہم نے اتار لیا تو انشاءاللہ سٹیب بے سٹیب ہم سارے پینل اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اور اینڈ بے جا کے پھر آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ سال سولر پینل ہمارا ایک اتر چکا ہے فریم سے ہم نے اتار لیا یہ فریم ایس کا یہ دیکھیں تو انشاءاللہ سارے ریموو کریں گے جی دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پھلیٹو کے جو بولٹ لگے ہوئے تھے وہ ہم نے سارے کھول لیا ہے یہ دیکھیں اب ان کو ہم اٹھائیں گے یہ ہماری ٹی میں اٹھائیں بھائی یہ دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں پہ کھڑا کرنا اس کو ٹینکی کے ساتھ کھڑا کریں تاکہ کچھ چیز اس کو نہ لگے ان پلیٹو کے ساتھ کھڑا کریں یہ دیکھیں سانی کے ساتھ یہ پلیٹیں ہیں نہ کوئی ٹوٹ رہی ہے الحمدللہ اور نہ ہی کوئی کریش ہو رہی ہے تو اس طرح ہم ایک ایک کرکن کو اٹھا لیں گے اور یہ فریم ہے فریم کی جو نٹ بولٹ ہے وہ نیچے کی طرف نٹ بولٹ لگے ہوئے تھے ان کو بھی ہم کھولیں گے اور کھولنے کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری جگہ ان کو بھی اسی فریم کے ساتھ ہی دیکھیں گے وہاں پہ سٹیکچر ہمارا کون کا لگنا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو اٹھا گے ان کو وہاں پہ لگائیں گے دوسرے فریم کے ساتھ دیکھیں گے کیسے لگیں گے یہ اسی سازے پھر ہم ان کو لگا دیں گے ابھی دیکھیں یہ پینل آپ کے سامنے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کریش نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور اسی طرح ہی آپ بہت سانی اپنا سولر پینل جتنے بھی آپ کے سولر پینل لگی ہوں جہاں بھی بھی لگی ہوں آپ ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹنگ کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف دھیان یہ کرنا ہوتا ہے اس کا جو گلاس ہے وہ ٹیمپر گلاس ہوتا ہے تو ٹیمپر گلاس ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ چیز اگر تھوڑی سی بھی ہلکی پھلکی اس کو ٹچ ہو جائے تو ہلکا پھلکی اس کو یعنی کہ تھوڑی بہت سی اس کو چھوٹ لگ جائے تو یہ کریش ہو جاتا ہے تو بس تھوڑی سی احتیاط کی زورت ہے باقی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے آپ بہت آسانی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں صرف آپ نے تھوڑی چیز کی احتیاط کرنی ہے دوستو انشاءاللہ یہ سب کے ساتھ پینل ہم یہاں سے ریموو کریں گے اور آپ بھی اگر آپ کے پاس پینل ہیں تو اگر آپ خود کام کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط کریں بہتر تو یہ ہے کسی ٹیکنیشن کو بلائیں کسی وینڈر کو بلائیں تاکہ یہ آپ کے جو پینل ہیں وہ آسانی کے ساتھ تو اس کی ذمہ داری ہوگی وہ ذمہ داری سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو ریموو کر دے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سی بچت کرنے کی بجائے وہ کافی نقصان میں چلا جاتا ہے یعنی کہ یوں کہلے کہ آپ نے اس کو چند ہزار دینے ہیں تو اس میں آپ کے جو سولر پینل ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹنگ ہو جائے گی اگر آپ اگر آپ خود کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی کہ آپ کا پینل ٹوڑ جائے ٹوڑ جائے تو وہ آپ کو کافی سارے پیسے وہ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ ایک آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ انسٹال بھی نہیں کر سکتے تو ڈری ڈر میں ویسے نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کسی وینڈر کو بلائیں وینڈر سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ایک چیز کی ذمہ داری مل جاتی ہے ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا کمنٹس کرنا نہ پھولے گا اپنے بھائش فاکسین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ